نمسکر ساتھیو کیسے ہیں آپ ساتھ پیری دوستو میں اوپی ایدو ریل ٹائم مصوک یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا ایک بار فیشش سواگت کرتا ہوں دوستو آپ سبی کو بتانا چاہوں گا امیس چارڈی جو منسٹر رمیس پوکریوال ان کی طرف سے فائنل ایر کی جو پرکشائی ہیں یو جیسی کی جو گائیڈ لائنز زاری کی گئی تھی اس کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے جو کہ آپ کے ساتھ سیر کی جائے گی دوستو ویڈیو کے ساتھ لاشٹک ضرور بنے رہیے گا اور یعنی چینل پر پہلی بار پہنچ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ بہت شیئے کے اپ ڈیٹ ترنت پر بہت سے آپ کو مل سکیں دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوگے کہ رمیس پوکریوال کا کل لائیو ہندوستان کی طرف سے ایک انٹریو لیا گیا تھا اور اس انٹریو میں بچوں کے ایکزامز کو لے کر کافی ساری باتیں شیئر کی گئی تھی جو کہ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں یہاں آپ دیکھ پا رہے ہوگے دوستو بتایا گیا ہے کہ یونیسٹی ایکزام کرونا وائریس سنکٹ کے بیچ ویشویڈیل اپرکشیوں کو لے کر چل رہی قسم کس کے بیچ کندری ایچ آر ڈی منسٹر ڈاکٹر رمیس پوکریوال نیسنگ ہندوستان کے کاری کرم جتے گا ہندوستان میں دیے گئے ایکز کلیسیو انٹریو میں فائنل ایئر کے پرکشیوں کو لے کر کہا کہا کہ ان کا مقصد ساتھ روپر کرونا کا ٹھپا لگانے سے بچانا ہے یہ ان کے بہوشی کا سوال ہے ہندوستان کی اور سے پوچھنے پر کچھ راجے فائنل ایئر کے پرکشیوں کا ویرود کر رہے ہیں تو ان میں ان کی کیا رائے ہے اس پر نیسنگ نے کہا کہ فائنل ایئر کی پرکشیوں کو لے کر یو جی سی کے ایک ٹاسک فورس کا اگٹھن کیا گیا تھا جس میں کئی سکشاوی دو اور ایکسپرٹ کو رکھا گیا تھا اسی ٹاکس فورس کے دشان نردیس پر یو جی سی نے گائیڈ لائن جاری کی تھی یہاں تک کی لوگوں کے آگرہ پر یو جی سی نے ریوائز گائیڈ لائن جاری کی نیسنگ نے کہا کہ یو جی سی نے اس فیصلے پر دیس کے نبے فجدی ویسی ویڈالہ کے کلپتیوں نے سیمتی جتائی دوستو یہاں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا تھا اور اس میں کافی سارے مطلب کے ویسی بھی تھے اور شکشا سے جڑے ویکٹی تھے اکسپٹ تھے جنہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے اور ڈیسیجن یہ لیا ہے کہ بچوں کا جو اگجام سے وہ کروانا چاہیے اور نبے پر تیسط سے زیادہ جو انیورسٹیاں ہیں وہ اگجام کرانے کے لیے سیمت ہیں ایسی بات رمیس پوکری وال کی طرف سے دوستو کہی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی پیرنٹس اور سنستہ نہیں چاہے گی کہ چھاتروں کو بینہ پرکشا کے ہی پاس کر دیا یہ چھاتروں کے بہوشے کے لیے جروری ہے یدی چھاتروں کو آج فائنل لیئر میں بھی بینہ پرکشا کے پاس کیا جاتا ہے تو کہیں بھی وہ ہے جب بہوشے میں نوکری کے لیے جائے گا تو ان کی مارکشیٹ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کرونا کال والے ہیں بینہ پرکشا پاس ہونے والے ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی چھاتر کے بہوشے پر سنکٹ کسی بھی بہوشے کا کرونا کال کا تھپا لگے یہ دوستو ان کا کہنا ہے کہ بھئی بینہ پرکشا اگزام لیا جاتا ہے تو اس بہوشے کے بہوشے کے اوپر اس کی مارکشیٹ پر اتنا اثر پڑے گا کہ کئی انٹریو کے لیے جائے گا یا کئی زوب کے لیے جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو کرونا کال کے دوران پاس ہوا ہوا چھاتر ہے میں مچارڈ منشٹر میں سپوکھری وال سے پوچھنا چاہوں گا یدی کسی ویکتی کی کسی چھاتر کی پرکشا کے دوران سنکرمیت ہونے کے اکان مرتیو ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کیا کہو گے اس کو گورنمنٹ جو آپ کیسے دے پاؤ گے اس کو پرائیویٹ جو کیسے دے پاؤ گے اس کی سیٹیوکیٹ پر آپ کرونا کا تھپا لگے گا یا نہیں لگے گا اس کی مرتیو پرمان پتر بنتا ہے دوستو ڈیتھ سیٹیوکیٹ جس کو ہم بول دیتے ہیں اس پر بھی تو کرونا کا تھپا لگے گا کہ یہ کرونا کے اکان پیڑی تو آتا اگر ایسا ہی کرونا کا تھپا لگنا تھا تو دسوی ککشا کے ہریانہ بوڑ کی بات کرو تو سائنس کا اکجام نہیں ہوا بچوں کو پاس کر دیا گا کیا ان کی سیٹیوکیٹ پر کرونا کا تھپا نہیں لگا سی بی ایسی کے پلسٹو کے بہت سی ویشہ ایسے تھے جن کے اکجام نہیں ہو پائے بینہ اکجام ان بچوں کو پاس کیا گا کیا سی بی ایسی والی بچوں کی سیٹیوکیٹ پر کرونا کا تھپا لگ گیا میں پوچھنا چاہوں گا امچ آرڈی منیشٹر میں سپوکریوال سے انہوں نے جو نیشنل اوپن نیوز کے جو سوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو بینا پرکشا ان کے آج تو کوئی بھی پرکشا نہیں لی گئی ہے کسی بھی پرکار کی پرکشا نہیں لی گئی ہے پرکٹیکل سکجام بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے تھے ان کو بھی پرموٹ کر دیا گیا ہے ریزلٹ کیار کرنے کی جو کاریوائی اس کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے کیا ان کی شیٹیوکیٹ کو پر کرونا کال کا ٹھپا نہیں لگ گیا یہ سراسر راجنیتی ہے بچوں کے بہوشے کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ دی کرونا پیڑیت ہونے کی وجہ سے کسی بھی چھاتر کی مرتی ہو جاتی ہے کوئی سنکرمیت ہوتا ہے اس کے پریوار کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو اس چیز کی جمعے والی کون لینے کو تیار ہے کہہ رہا ہے سبوکری والی چیز کی جمعے والی لینے کو تیار ہے کہ بھئی کسی بچے کو سنکرمیت ہو جاتا ہے تو اس کے پریوار کی دیکھوال میں کروں گا اس کے ماتا پتا کی دیکھوال میں کروں گا ان سبھی کو میں اپنے گھر پر رکھوں گا اور اس کی جو بھی جروری سادن ہوں گے ان کو اپلکد کراؤں گا دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ سراسر گلت ہے انہوں نے کہا کہ پرکشان کو ٹالنا یا آگے بڑھانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن پرکشان کو رد کرنے کا کوئی تکہ کار نہیں ہے یعنی کہ پرکشان ہر حال میں آئی جت کرائی جائیں گی ان کی طرف سے تو دوستو یہی کہا گا ہے کہ پرکشان ہر حال میں آئی جت کرائی جائیں گی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یو جسی کی جو ریوائز گائیڈ لائن آئی تھی ان ریوائز گائیڈ لائنز کے نوسار ہم اسے پرکشان کو کرانے کے بات کر رہے ہیں ریوائز گائیڈ لائن میں کیا بتایا گیا تھا دوستو اگر آپ دوارہ سے بارکی سی اس کو دیکھ لیں ٹرمینل سمسٹر فائنلیئر کی پرکشان ستمبر دو ہزار بھی انتہ کائجت کرائی جائیں گی یہ پرکشان سنسادن اپنی سویدہ کے انوسار اون لائن یا اوف لائن لے سکتا ہے یعنی کہ سنسادن اپنی سویدہ کے انوسار اس کو اون لائن لے سکتا ہے اوف لائن لے سکتا ہے کسی بھی موڈ میں لے سکتا ہے بٹ یہ پرکشان لینے کی یہاں بات کہی گئی ہے فائنلیئر سمسٹر کے چھاتروں کا ملیانکن اوف لائن اون لائن پرکشان کے ہادار پر کیا جانا چاہیے کوئی بھی چھاتر چھاترہ فائنلیئر پرکشان میں بھاگ نہیں لے پاتے تو ویشتر ویڈیالیہ سماندی سنساد اور آجت کرائی جاننے والی ویشتر ویڈیالیہ جب اوچیت سمجھے تب کرا سکتا ہے لیکن یہ ویشتہ صرف اکیڈمیک ایر 2019 بیس کے لیے ہیمانے ہوگی دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اوچیت ہو تو دوبارہ سے پرکشان کرا سکتے ہیں میں کہنا چاہوں گا میرے بیار کے ساتھیوں کو جو بیڈ میں سب سے زیادہ ایڈمیشن ہریانہ پردیس کے اندر بیار کے اتر پردیس کے دلی کے یا پھر ہریانہ سے شٹی ہوئے جتنے بھی راجے ہیں سویدہ کروا رکھی ہے وہ یہاں آئیں تو ان کے لیے رہنے کی سویدہ کروا رکھی ہے ہریانہ میں آپ نے ہوسٹل سنستہ سب بنگ کر دیئے اور اس کے بعد آپ بچوں کے اگزام لینے کے بات کر رہے ہو دوستو اس را سرگلت ہے کوٹ کے اندر ریٹ ڈال رکھی ہے گبرانے کے ضرورت نہیں ہے چار اگست کو اس کے اوپر ڈیسیزن لیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کوٹ کے ڈر سے پہلے ہی یہ لوگ اپنا ڈیسیزن چینج کر دے جب اس کیس کو کوٹ میں لے کے جایا گیا پیرنٹس سے بات کی گئی سب ان لوگوں کو بلائیا گیا سی بے سی بورڈ سے سمندیت لوگوں کو تو کوٹ نے لاشٹ مین کو یہی دیشہ نردیس دیئے گئے تھے کہ جو پورو کی پرکشہ ہیں ان کے آدار پر بچوں کو پرموٹ کیا جائے اور بچوں کے ہوشے کے ساتھ بلکل بھی کھلوار نہ کیا جائے فلال اگزام لینے کا کوئی بھی موڑ نہیں ہے کوئی بھی مہتو نہیں ہے کرونا کال کے اندر میں ترنت آپ کو ویڈیو کے بعد ہم سے سوچیت کروں ہوں آپ چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیں دھنیوا دوستو